نمشکار دوستو تو آپ سبھی کے لیے ایک اور دھاسو ویڈیو لے کر آ گیا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہو پاورفل بائک دیکھنے میں پورا ہارلے ڈیولسن کا جیسا لگ رہا ہے پت یہ ہارلے ڈیولسن نہیں ہے دوستو تو ایک بار دکھاتا ہوں میں آپ کو کیوے بینڈا اس کا بائک کا نام ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور 302 سی سی کا پاورفل انجن آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے ملے گا اور بائک کا نام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو کتنی پیاری اور کتنی شاندار بائک ہے دوستو تو اس کی ساری ڈیٹیل میں دینے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس کا پرائز مائلیج انجن ایوریتنگ آباؤڈ دس ویکل اور فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کتنی پیاری لگ رہی ہے دوستو یہ بائک اور اس کا لائٹنگ ایفیکٹ آپ چیک کر سکتے ہو دوستو اس کے اندر میں آپ کو ایلیڈی لیمپ دیکھنے کے لئے ملے گا اور اس کے بعد میں سائیڈ پروفائل آپ چیک کر سکتے ہو کتنی پیاری اور کتنی شاندار لگ رہی ہے دوستو یہ بائک اور اس بائک کی ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں دوستو اور کسی بائک میں وہ چیز آپ کو نہیں دیکھنے کے لئے ملتی ہے دوستو اس بائک کے اندر دوستو آپ کو ڈرائیو جو ہے بیلٹ دیکھنے کے لئے ملے گا اس کے اندر کوئی چین سسٹم آپ کو دیکھنے کے لئے نہیں ملے گا اس کے اندر آپ کو ڈرائیو بیلٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا اور یہ دیکھ سکتے ہو دوستو اس بائک کی چابی کتنی شاندار اور کتنی جبردست ہے دوستو ایک دم لیمبورگنی کی چابی کی طرح ہے اور ایک دم فلپ کیے دوستو اور آپ کو یاد ہو تو ایسا بچپن میں ایک چککو بھی آزا تھا دوستو رامپوری چککو جسے کہتے ہیں اس کے جیسا اس کو چابی کو ڈیزائن کیا گیا یونیک تھوڑا بنایا گیا ہے مطلب کافی یونیک دوستو کافی یونیک اور کافی جبردست اس بائک کو بنایا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ڈیجیٹل اسٹومنٹ کلشٹر جو کی بہت ہی پیارا اور بہت ہی پریمیم ہے دوستو اور اب میں آپ کو چابی لگا کر دکھاتا ہوں کی بائک میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی اور کیا کیا رہنے والا ہے دوستو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں اس بائک کے اندر دوستو اور فیچرز تو آپ کو اس میں دنیا بھر کے فیچرز آپ کو اس بائک میں دیکھنے کے لئے مل جائیں گے دوستو دنیا بھر کے فیچرز آپ کو ملیں گے ایک ایک کر کے میں آپ کو اس کے سارے فیچرز بتانے والا ہوں دوستو جو اس کا انجن پاور رہے گا 302 سی سی کا پاورفل انجن آپ کو اس میں دیکھنے کے لئے مل جائے گا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا پاورفول انجن ایک دم ہارلے ڈیویلسن کی جیسی لگتی ہے یہ بائک دوستو پر یہ ہارلے کی بائک نہیں ہے یہ کیوے کی بائک ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہو سیت کی کولیٹی بھی کافی بڑھیا ہے اور کمپنی کی برینڈنگ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو اور سشپینشن کی بات کرو تو کافی بڑھیا سشپینشن آپ کو اس بائک میں دیکھنے کے لیے ملیں گے دوستو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کا بیلٹ ہے دوستو اس کے اندر میں آپ کو ڈرائی بیلٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو کہ آپ کو اور کسی بائک میں نہیں دیکھنے کے لیے ملے گا باقی سب بائکوں کے اندر چین دیکھنے کے لیے ملتی ہے چین سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے دوستو بٹ اس بائک کے اندر آپ کو بیلٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور بیلٹ کافی لانگ لاشٹنگ ہوتا ہے دوستو اور کافی لمبے سمیں تک چلتا ہے اور فیول ٹینک کی بات کروں تو دوستو پندرہ لیٹر کا آپ کو بڑا فیول ٹینک اس بائیک کے اندر دیکھنے کے لئے مل جائے گا کافی شاندار اور کافی جبردست فیول ٹینک آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا پندرہ لیٹر کا بڑا فیول ٹینک دیکھنے کے لئے مل جائے گا دوستو اور اب میں آپ کو اس کا اسٹومنٹ کلشٹر دکھا دیتا ہوں دوستو تو اسٹومنٹ کلسٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا جبردست اور کتنا شاندہ لگ رہا ہے ٹریکشن کنٹرول نیوٹرل وغیرہ کہ سارے آپ کو کی فیچرز اس میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور راؤنڈ شیپ میں دیا گیا اور کافی بڑھیا لگ رہا ہے اور ہینڈل پروفائل کی بات کروں تو ہینڈل پروفائل بھی جبردست اور جندہ وغیرہ ہے دوستو کتنا بڑا آپ کو اس میں ہینڈل پروفائل دیکھنے کے لیے ملے گا آپ خود دیکھ سکتے ہو دوستو بہت ہی جبردست لگ رہا ہے ہینڈل پروفائل اور اس کے اندر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارے فیچرز وغیرہ اور ہینڈل بھی کافی جبردست ہے اور آپ کا بھائی ادھر میں ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تو ایسے ہی پاورفل ویڈیو میں آپ کے لیے بنا کر لاتا رہتا ہوں دوستو تو ویڈیو پسند آیا تو دوستو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ایوری ڈی آپ کے لیے میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو بنا کر لاتا رہتا ہوں دوستو تو اس بائی کی خاص بات میں آپ کو بتا جاتا ہوں ڈویل چینل ای بی ایس آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے ملے گا فرنٹ اور بیک ڈویل چینل مائلیج اور ہائیوے پر 38 تک کا مائلیج نکال کے دے دے گی اور پیچھے سے کچھ ایسی رہنے والی ہے دوستو بائیک بہت ہی شاندار اور جبردست اور جبردست لگ رہی ہے دوستو بائیک اور اب اس کا میں کراؤو ویڈ بھی بتا دیتا ہوں دوستو اس کا کراؤو ویڈ رہے گا 167 کےجی کی یہ بائیک ہے دوستو کافی پاورفل اور سیٹ ہائٹ جو رہے گی دوستو وہ رہے گی 690 ایم ایم کی سیٹ ہائٹ آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور فرنٹ لک چیک کرو دوستو کتنے پیارے اور کتنے شاندار اس کے سسپینشن چوکر ہے اور ٹائر پروفائل کی بات کرو تو ٹائر بھی کافی جبردست اور شاندار ہے دوستو 17 انچ کے آپ کو ایک سو بیس ایک سو بیس اسی سولہ انچ کے آپ کو اس میں ٹائر مل جائیں گے دوستو سولہ انچ کا فرنٹ ٹائر ویٹ ای بی ایس آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے ملے گا ای بی ایس اینٹی لک بریکنگ سسٹم آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور اس کی پاور وغیرہ کی بھی بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کا جو جو بیک ٹائر رہے گا وہ پندرہ انچ کے رہیں گے دوستو اور فرنٹ ٹائر جو رہے گا سولہ انچ کا رہے گا اب اس کے پاور وغیرہ کی بھی بات کر لیتے ہیں تو اس کا جو دوستو انجن رہے گا 302 سیشی کا رہے گا اور میکسمن پاور جو رہے گی 39.9 بی ایش پی کی رہے گی میکسمن ٹارک جو رہے گا 26.5 این ایم کا رہے گا اور فرنٹ سسپینشن جو رہے گا ٹیلیسکاپک رہے گا دوستو 120 ایم ایم کا اور ریئر سسپینشن جو رہے گا 42 ایم ایم کا سسپینشن آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا بریک سسٹم جو رہے گا ڈوئل چینل اے بی ایس رہے گا دوستو اور اس میں ڈس بریک ملیں گے آپ کو فرنٹ اور بیک دونوں آپ کو اس میں ڈس بریک دیکھنے کے لیے مل جائیں گے دوستو اور ایلی ڈی پروڈیکٹر لیمپ آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے ملیں گے دوستو اس گاڑی کے اندر میں اور اس کے بعد میں جو گراؤنڈ کلینس رہنے والا ہے دوستو اس بائک کا وہ رہے گا 158 ایم ایم کا گراؤنڈ کلینس آپ کو اس بائیک کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا دوستوں اور آورال جو لینٹ رہے گی دوستو وہ رہے گی اکیس سو بیس ایم ایم کی لینٹ رہے گی اور چھوٹے چھوٹے سے آپ کو اس میں اوار ویمز بھی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے دو چھوٹے چھوٹے اوار ویمز اس گاڑی میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے دوستوں اور جو اسٹومنٹ کلشٹر رہنے والا ہے وہ ڈیجیٹل رہے گا دوستو اور ویل بیس جو رہے گا چودہ سو بیس ایم ایم کا ویل بیس رہے گا اور ای فائیف دوستو لیٹسٹ موڈل والا بائک ہے دوستو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو دوستو اب میں گاڑی کا سب سے ایمپورنٹ پارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ایک شوروم اور آن روڈ پرائز کتنا رہے گا دوستو کتنے کی یہ بائک آپ کو پڑھنے والی ہے دوستو تو ابھی میں آپ کو فڑا فٹ سے اس کا ایک شوروم پرائز بتا دیتا ہوں تو اس کا جو ایک شوروم پرائز رہنے والا ہے دوستو وہ رہے گا چار لاکھ انتیس ہزار کی یہ آپ کو ایک شوروم پڑھنے والی ہے دوستو اور اس کا جو آن روڈ پرائز رہے گا آن روڈ پرائز وہ رہے گا دوستو پانچ لاکھ اکاون ہزار کی یہ آپ کو آن روڈ پڑھ جائے گی پانچ لاکھ اکاون ہزار دوستو 5,51,613 روپیز کی یہ آپ کو دوستوں آن روڈ پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے الگ الگ اسٹیٹ میں تھوڑا بہت پرائز اوپر نیچے ہو سکتا ہے دوستوں بٹ لگ بھگ سبھی اسٹیٹ میں آپ کو لگ بھگ اتنے کی یہ بائک پڑھ جائے گی دوستوں ایزی لی تو ایک بار میں آپ کو ساری چیزیں واپس سے بتا دیتا ہوں دوستوں جو اس کا فیول ٹینک ہے وہ ہے پندرہ لیٹر کا ہے اور اس کا جو مائلیج ہے وہ آپ کو ٹھٹی سکس کا مائلیج ہے آرام سے سٹی میں نکال کے دے دے گی اور ہائیوے کے اوپر دوستوں 38 تک کا مائلیج نکال کے دے دے گی دوستوں یہ گاڑی اور آورال بائک بہت پیاری اور پریمیم لگی مجھے دوستوں اور اس گاڑی کی خاص بات میں نے آپ کو بتا دی دوستوں اس کے اندر آپ کو ڈرائیو بیلٹ ملتا ہے جو کہ اور کسی بائک کے اندر نہیں ملتا ہے دوستوں باقی سبھی گاڑیوں کے اندر چین ہوتی ہے چین میکنیزم سے بائک رن کرتی ہے چلتی ہے بٹ اس گاڑی کے اندر آپ کو بیلٹ ملے گا دوستوں کافی بڑیا کنسپٹ لگا مجھے کیونکہ جو چین ہوتی ہے وہ جلدی سے خراب ہو جاتی ہے اور کئی بار اس میں آئل وغیرہ نہیں ڈالنے سے گاڑی اتنا اچھے سے نہیں چلتی ہے پر اس کا مینٹیننس جو ہے بہت کم ہے دوستوں بیلٹ کا اور اور آئر آل بائک مجھے بہت پیاری لگی دوستوں بلیک کلر میں تو ایک دم جبردست جندہ باد لگ رہی ہے دوستوں آپ کو یہ بائک کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کر جرور بتانا آپ کا ہر کمنٹ میں پڑھتا ہوں دوستوں اور ریپلائی بھی دیتا ہوں دوستوں اور نیکش ویڈیو آپ کو کونسی بائک کا چاہیے وہ بھی جرور بتانا دوستوں اور اس کی چابی کتنی یونیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستوں اور مطلب ایک دم چھوٹی سی اور پتلی سی ایک دم لیمبورگنی کی جیسی چابی اس میں دی گئی ہے اور فلپ کیے دوستوں مطلب جب آپ اس کو سوچ کو پریس کروگے تو یہ اوپن ہوگی اور کافی پیارا لگا مجھے یہ بائک دوستوں آپ کو آور آل یہ بائک کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ کر کر جرور بتانا اور نیکش ویڈیو آپ کو کونسی بائک کا چاہیے دوستوں وہ بھی آپ ٹائپ کر کر جرور مجھے بتانا تاکہ اس کا ویڈیو میں آپ کے لئے بنا کر لے کر آؤں دوستوں ایوری ڈی سکس پی ایم کو میں آپ کے لئے ایسے ہی پاورفل ویڈیو ڈیلی لے کر آتا ہوں دوستوں تو نیکش ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ٹک کیئر بائے جائہند وندے ماترم دوستوں